A man of dignity علامہ اقبال جنہوں نے امت مسلمہ کی تاریخ بدل کر رکھ دی نصیب بدل ڈالے علامہ اقبال کے بارے میں یہ قوم بہت بہت نصیب ہوگی اگر اقبال کو نہ جان سکی اقبال صرف ایک شاعر نہیں تھے حقیقت اگر پوچھئے تو اقبال اس بات پر ناراض ہوتے تھے کہ ان کو ایک شاعر کہا جائے وہ اپنے پیغام کو اقبال اسلام کا پیغام کہتے تھے یعنی اسلام کے اروج کا پیغام انہوں نے بار بار یہ فرمایا کہ میری گرائمار میری اردو پر اعتراض نہ کرو کیونکہ اس زمانے میں لوگوں نے ان کو شاعر سمجھ کر ان کی لینگویج پر اعتراض کرنا شروع کر دیا تھا علامہ اقبال اس پر بہت ڈسٹرپ ہوتے تھے کہ تم نے میرے پیغام کی ایسنس کو میری روح کو نہیں سمجھا بلکہ انہوں نے یہاں تک فرمایا کہ جو مجھے معلوم ہے اس کا عشرِ عشیر بھی تم کو معلوم ہو جائے تو اس پر اعتراض مت کرو کیونکہ علامہ اقبال کی جو ریالٹی تھی وہاہب نے علامہ اقبال کے بارے میں فرمایا کہ ہمارا دور کہلائے گا کہ اقبال کا دور ہے علامہ اقبال کے بارے میں ایک انگریز استاد نے کہا تھا یہ اپنے وقت کے آدمی ہے یہ وہ وجود ہے جو اپنے وقت سے آگے بھی کام آئے گا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ ایک غیر معمولی وجود ایک مفقر پاکستان بھی ہیں امت مسلمہ کے مفقر تانشور اور ایک ایسے وجود جن کا دور آج بھی ہے رانے والے کئی سو سال میں اقبال کا دور باقی رہے گا اقبال ایک پوری سرار وجود ہے وہ ایک شائر تھے مگر ساتھ وہ ایک تنکر تھے ایک فلسفر تھے اور ایک ویجنری تھے اور ساتھ ساتھ ایک ولی اللہ بھی تھے اتنا غیر معمولی وجود اتنا غیر معمولی وجود جس کی چہک کو سمجھنے کے لیے ایک طویل عرصہ درکار ہے اور وہ سب کا سب سیمٹ کر ایک وجود میں جمع ہو گیا تھا اقبال کے وجود سے ہمیں ایک بڑا سبق یہ ملتا ہے اگر انسان کی نیت صاف ہو اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی شدید محبت ہو اور مسلمانوں کی فلاح محبود کا جذبہ ہو خدرت پھر اس وجود کو استعمال کر لیتی ہے اور قوموں کی تقدیریں بدلنے کا سبب بناتی ہے